وہ ایک حد عدب ہمیشہ سے برقرار رہنی چاہیے جو باپ اور بیٹے میں بیٹی اور ماں میں استاد اور شاگرد میں اس حد عدب کو یقیناً نام لینے سے گریز وہ انسان کو مجبور کرتی ہے یہ بات کہ ہمارے ہاں نام لینے کسی کا کسی چھوٹے کا کسی بڑے کا نام لینے اس کو بے عدبی سمجھا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ شعار بن چکا ہے تو یقیناً اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور یقیناً نام لینے میں نہیں بلکہ اس کی کسی خوبی کو اور اس کی کسی پسند کو نام کا درجہ دے دیں تو یہ اور بھی زیادہ محبت کا چاہت کا اظہار ہے اگر رسول اکرم ابو حریرہ نام رکھتے ہیں تو اس کے نام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی کسی خاص چاہت کی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اللہ بھی اگر اپنے رسول کو حالانکہ وہ اللہ ہے لیکن وہ محمد کو محمد نہیں پکارتے بلکہ ان کو مدسر کبھی کہتے ہیں مزمل کبھی کہتے ہیں تو اگر ہم بھی استاد کو استاد کہہ دیتے ہیں سر کہہ دیتے ہیں کوئی اور لفظ کہہ دیتے ہیں تو اس سے عدب بھی برقرار رہتا ہے اور بے تکلفی بھی برقرار رہتی ہے سر کہنے سے بے تکلفی ختم نہیں ہوتی وہ بے تکلفی باقی رہتی ہے اس لئے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر پاکستان میں ٹیوشن کلچر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ٹیوشن کلچر بنتا کب ہے کہ جب تعلیمی ادارے میں وہ کام مکمل نہیں ہوتا والدین اپنے بچوں کو اسی وقت بھیجتے ہیں ٹیوشن کے لیے کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم یا میرا یہ بیٹا یا بیٹی اس مضمون کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھ سکی وہاں کا جو نقص ہے اس کو پھر ان مختلف دیگر ذرائع سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان میں ٹیوشن کلچر بزاتے خود یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم اپنا کام پورے طریقے سے نہیں کر رہا یہی ایک پوائنٹ اگر لوگوں کے ذہن میں آ جائے اور اس کو اختیار کر لیں اور جانچ کرنے کے لیے کہ پاکستان کا نظام تعلیم کیسا ہے تو یہی ایک بات ان کے لیے بہت کافی ہے کہ اگر پاکستان کے نظام تعلیم بہت صحیح پرفیکٹ اور مکمل طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوتا تو کبھی بھی یہ ٹیوشن سینٹرز اور اس سلسلے کو آگے نہ بڑھائے جاتا آج کے دور میں استاد کا کردار کیا ہے تعلیم علم کا کردار کیا ہے معاشرے کو ترقی کی طرف لے جانا ہے کردار جیسا بھی ہے ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے کردار سب کے سامنے ہے ایسا نہیں کہ بالکل سارا خراب ہو چکا ہے نہ استاد سارے خراب نہ طلبہ سب سے خراب اب بھی بہت بڑی طاقت اور اس میں مقدار میں تعداد میں افراد پائے جاتے ہیں وہ جو علامہ نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی ذرخیزی پائی جاتی ہے بس ذرا نمی کی ضرورت ہے نمی کچھ استاد کی طرف سے آ جائے کچھ طالب علم کی طرف سے آ جائے اور کچھ والدین کی طرف سے آ جائے تو یہ عمل تعلیم یقینا پورا ہو جائے گا سوال جی ہے کہ کیا ہم خود بحثیت ایک قسم کی تعلیم کے تمام تصورات کے بارے میں آگا ہیں ہم نے اس بات کا اندازہ کیسے لگانا ہے کہ ہم تصور تعلیم سے بخوبی واقف ہیں دیکھئے مختلف دنیا کے رہنے والے مختلف افراد اگر ایک بات کو مسلسل کہہ رہے ہیں تو انسانی عقل اس کو قبول کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ساری دنیا کے انسان مختلف زمانوں علاقوں کے رہنے والے لوگ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے غلط پر اتفاق نہیں کر سکتے اور دیکھئے ارستو کوئی مسلمان نہیں تھا سقرات کوئی مسلمان نہیں تھا لیکن دونوں نے سچائی کی اور خیر کی بات کہی ہے اور جان ڈیوی کوئی مسلمان نہیں تھا اور اس کے علاوہ بھی دیگر افراد روسوں کوئی مسلمان نہیں تھا ساری دنیا کے لوگ آپ چائنہ میں جاپان میں رشیہ میں چلے جائیں تو آپ کو یہی بات ملے گی کہ حق جو ہوتا ہے سچائی جو ہوتی ہے اچھائی جو ہوتی ہے دنیا والے اس پر اتفاق کر لیتے ہیں انسانی عقل کو اللہ رب العزت نے یہ قوت دے رکھی ہے کہ وہ اچھائی کو پہچان لیتی ہے اس لیے جہاں بھی ہمیں جو چیز ملی ہے اس پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی ہم تصور تعلیم سے آگا ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا اس پر اتمنان ہو جانا چاہیے کچھ اتمنان لیکن کچھ تھوڑے بہت قلق اور استراب یہ دونوں چیزیں رہنے چاہیے کیونکہ اگر مکمل اتمنان ختم ہو جائے تو انسان ایک قدم آگے نہ بڑھا سکے اور اگر استراب ختم ہو جائے تو ترقی کے راستہ وہ انسان کے لیے کھوٹا ہو جاتا ہے اس لیے اتمنان اور استراب ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اتمنان سے عمل تعلیم اچھا ہو جائے گا اور استراب سے عمل تعلیم آگے بڑھے گا ایک تعلیم علم کے لیے تصور تعلیم کو جاننا اور عمل تعلیم کے تقاضی پورا کرنا کیوں بہت ضروری ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے یہ سبق سکھائیں کہ یہ تعلیم کے مقاصد ہیں تعلیم خود بتا دیگی کہ میرے مقاصد کیا تھے نساب خود بتا دے گا کہ یہ کس لیے وجود میں آیا ہے استاد خود بتائے گا کہ تمہیں یہاں پر میں کیا چیز بتانا چاہتا ہوں اور کیا چیز سکھانا چاہتا ہوں اس لیے اس کا تعلق علم سے نہیں روئیوں کی تطہیر اور اس کی تضیم کے ساتھ ہے بس یہی ایک دو سوال تھے تقریباً تعلیم کا مقصد فرد کی ضرورتیں پوری کرنا ہے یقیناً فرد کی ضرورتیں پوری کرنا ہے ہمارا نساب یقیناً فرد کی ساری ضرورتوں پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا اسی وجہ سے تجربات نہیں بلکہ محض اضافے ہو رہے ہیں یقیناً میں آپ کی بات سے متفق ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو کام ہو رہا ہے مزید ترقی کے اس میں ضرورت ہے کیا ہماری تاریخ میں اسلامی نظام تعلیم کی باقاعدہ پریکٹس کی کوئی صورت موجود ہے کوئی اسلامی نساب اس کے اناثر کو مکمل کرنے کے لیے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میڈیکل سائنس میں آپ کوئی آیت کوئی حدیث یا کوئی ایسا لفظ شامل نہ کریں گے اس وقت تک وہ اسلامی نہیں بنے گا اسلامی نظام تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ اس کی اصل سے ہٹا دیں اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی پیدا کر دیں کہ دوا دوا نہ رہے غزہ غزہ نہ رہے دوا دوا ہی رہے گی غزہ غزہ ہی رہے گی بس انسان کو تو اسلام ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے وہ ایک ڈاکٹر اچھا بن جاتا ہے اور انجینئر اچھا بن جاتا ہے وگرنا اس کی جو فن ہے اس کو اسلامی بنانے کا قطی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اصل سے اسے دور کر دیا جائے اور اس کی تفصیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن مختصر وقت کی بنا پر یہ سب باتیں نہیں آسکتی اور آج کی بس اس آخری سوال کو اور باقی سوالات کو ہم انشاءاللہ جیسے میکن صاحب نے کہا ہے کتاب کا حصہ بنا دیے جائے گا تعلیم کے اساسی مقاصد حاصل کرنے سے ہم کس سمت میں تربیت ہمیں کرنے جقیناً میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے اور انشاءاللہ ان باقی سوالات کو ہم محترم ڈاکٹر انیس صاحب کی گفتگو سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں اور ایلی میکن صاحب یقین ان اسی کا اعلان کرنے کے لئے مسترب ہیں اور میں ان کے استراب کو اب مزید نہیں بڑھانا چاہتا سلام علیکم بہت بہت شکریہ جناب حبیب رحمان آسن صاحب قابل اسلام خواتین و حضرات ڈاکٹر انیس احمد آپ جانتے ہیں کہ اپنی ذات میں ایک انسٹیوشن ہے اور یقیناً ان کی موجودگی سے ہم استفادہ کرنے کے لئے بے چین ہیں مگر اس سے پیش تر کہ میں ان کو زہمت خطاب دوں ڈاکٹر زفر اقبال جو علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم اسادسہ کے دین ہیں وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے چند منٹ کے لئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائی پہ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادر محترم ڈاکٹر انیس احمد صاحب اور برادر خرد خالد رحمان صاحب جناب حبیب ورمان آسم صاحب جن سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں میس شاہین معزز سامین خواتین وزاد اور عزیز طلبہ تاربا اگرچہ حبیب ورمان آسم صاحب کی جو گفتگوئے اس کے بعد علم کے حوالے سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو اس کے بعد شخصیت آ رہی ہیں اور ان سے پہلے بھی کہنا کچھ جرم ہے لیکن بہرحال کسی مشہور انگریزی شاعر کا یہ جملہ بہت مشہور ہے ناٹ گولڈ بٹ اونلی من کن میک ای نیشن کریکٹ اینڈ سٹانگ اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ آج کے عہد جدیر میں بھی ہم اس مقولہ کی عملی مثالیں اپنے سامنے پاتے ہیں مثلاً کوئیت اک امیر اسلامی ملک ہے اس بنیاد پر کہ اس کی کرنسی کے ولی دنیا بھر کی کرنسیوں سے زیادہ اور فی کا سامنے بھی دنیا بھر کے ممالک سے زیادہ ہے مگر اس انگریز شاعر کے بقول کوئی اسے گریٹ اور سٹانگ نہیں کہہ سکتا یا مطلبے کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ہم اپنی خوش اعتقادی کے باعث بھلے اسے گریٹ کہہ دیں مگر سٹانگ کہتے ہوئے ہم اپنی پوری خوش اعتقادی کے باوجود ججگیں گے کیونکہ پورا کوئیت امریکہ کے ہاتھوں یہ رخمال ہے اسی طرح آپ امریکہ کو دیکھیں بظاہر پوری دنیا کی نگرانی کا کردار ادا کرنے والا یہ ملک اندرونی طور پر اس قدر کمزور ہو رہا ہے کہ اسے بار بار جاپان سے اقتصادی اور تجارتی مرات کے حصول کی ضرورت پڑتی ہے اور یہی نہیں بلکہ چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی فنی اور سیاسی حیثیت سے خوف ذرہ ہے دنیا کے سب سے بڑی عسکری اور اقتصادی قوت کی آئندہ نسلیں کسی کام کی نہ ہوں گی کیونکہ آج امریکی نوجوان نسل میں وہ دمخم نہیں جو امریکہ کے مستقبل کو روشنی عطا کرے آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ آج کے یورپ اور امریکہ کے سکول جانے والی پوری آبادی خصوصاً پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت کے طلبات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ خوفناک نتیجہ نکلتا ہے کہ اس آبادی کا بہترین اور سب سے زیادہ باسلہیت جزو جاپانی بچوں پر مشتمل ہے دوسرے نمبر پر برے سغیر یعنی پاکستان، بھارت، منگلہ دیش اور سری لنکا کے بچے ہیں تیسری پوزیشن یورپی بچوں کی ہے جو امریکہ میں کسی وجہ سے مقیم ہیں چوتھی پوزیشن پر افریقی اور بچے کے بائید کے ممالک بچے ہیں جبکہ پانچویں پوزیشن پر خود امریکیوں کے بچے ہیں اور خالد رمان صاحب ابھی چائنہ سے ہو کر آیا ہیں یہ گواہی دیں گے کہ چائنہ جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ بیس سال بعد امریکہ اور یورپ کی انڈسٹری کو تالے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ بھی چائنہ کے بنے ہوئے ہوں گے جو گیس کیا جا رہا ہے کسی ایک یا دوسری وجہ سے میں بزیادہ تفصیل پر نہیں جاتا ہے اس ساری تفصیل سے میرا مقصد دس انگریزی شاعر کے اس قول کی تصدیق کرنا ہے کہ قوموں کی عظمت کا دار و مرات ان کی دولت اور اسلحہ پر نہیں بلکہ ان باسلائیت افراد پر ہے جو نہ صرف اپنی قوم کے افراد کی علمی اور روحانی تربیت کرتے ہیں میرا مطلب ہے اساتذہ بلکہ دنیا کی قیادت بھی ایسے افراد کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اس میں کیا شاکہ جس طرح قوموں کی عظمت کا دار و مرات باسلائیت افراد پر ہیں اسی طرح افراد کی صلاحیتوں کا دار و مدار اس قوم کے اجتماعی میار تعلیم پر ہے پھر میں کہوں گا total education system and education system cannot be taken into the parts کہ یہ حصہ تو درست کر لیں ہم یہ حصہ درست نہ کریں نساب سکول ٹیچر جو ہے یہ سارے مل کر جو ہیں یہ پورے نظام کا حصہ بنتے ہیں اگر ایک کل بھی تیڑی رہے گی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم ملکی نظام کی ترقی کے لیے اپنے تمام ذہنی اور مادی وسائل برکوئے لکانے میں کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس عہد کو نبالنے میں ہمارا عامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ اسلام بہت شکریہ بہت شکریہ راک صاحب جناب ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر خائل رہنے کو میں بد تہذیبی شمار کرتا ہوں لہذا راک صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات آلیہ سے نواز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة و السلام اللہ خاتم الانبیاء رب شرحلی صدری و جسرلی امری و حلوظتن من لسانی افہو قولی تعلیمی نفسیات میں عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی خطاب آدھا گھنٹا اس سے کچھ زیادہ اگر ہو جائے تو وہ گوارہ ہے اس کے بعد پھر توجہ کا دائرہ متجر ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے اس توجہ کے ساتھ حیب الرحمن صاحب کے خطاب کو سنا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ دلچسپی کا باعث بھی تھی ان میں گہرائی بھی تھی اور آپ میں سے ہر ایک نے اس کو بہوش و حواس جاکتے ہوئے سنا یہ ان کے کامیابی کی دلیل بھی ہے میں نہیں چاہتا کہ اتنی توجہ سے ایک بات سننے کے بعد میں مزید کچھ دیر کے لیے آپ کے صبر کو آزماؤں میں صرف یہ چاہوں گا کہ جو بات محترم حیویر الرحمن صاحب نے بارحاب کے سامنے رکھی ہے کہ تعلیم کا مقصد ایک اچھا انسان بنانا ہے میں صرف اس کے حوالے سے ایک دو نقاط ارز کرنا چاہوں گا اس بات پہ بظاہر اجمع نظر آتا ہے کہ تعلیم ایک اچھا انسان بناتی ہے لیکن یہ اچھا انسان ہوتا کیا ہے کیا یہ اچھا انسان وہ ہے جو ملتے وقت مسکراتا ہے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتا ہے لباس معقول پہنتا ہے غزہ کے بارے میں بہتیاتی نہیں کرتا اور اس بنات پہ اچھا انسان بن جاتا ہے یا اچھا انسان کا تصور ہر ہر تہذیب اور معاشرے میں الگ پائے جائے گا کیا تمام تہذیبیں ایک اچھے انسان کی خصوصیات پر اتفاق کرتی ہیں یا ان میں اختلاف پایا جاتا ہے اس لیے اس اسطلاع کا استعمال احسن ہے بہتی اچھی بات ہے اور غالباً مغرب کے اس تسلط کے دور میں جب اس نے اپنے معاشرے سے اپنے مذہب کو طلاق دینے کے بعد یہ اعلان کیا کہ وہ اب محض ایک انسانیت کا دور کا آغاز کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ محض انسانوں کے خدمت کی جائے اس فکر اور ذہن نے اس چیز کو بھی عام کر دیا کہ ایسے الفات استعمال کیے جائیں جن سے کہ کسی مذہبی تاثب کا اظہار نہ ہونے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مزاج کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کیا ایک اچھے انسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا انسان جو صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہو اور کسی اور کا بندہ نہ ہو اخبار بھی اب خودی کی بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ شخص وہ ہونا چاہیے جو اپنی ذات کو اپنے نفس کو نہ تو کچل دے نہ اس کا غلام بن جائے اسی لئے اپنی خودی کو تلاش کرتا ہے دریافت کرتا ہے اگر ہم اس تصور پر غور کرنا شروع کریں کہ ایک اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کا بندہ نہ تو محض نفس کا بندہ ہو سکتا ہے نہ مفاد کا بندہ ہو سکتا ہے نہ ملک کا بندہ ہو سکتا ہے نہ قوم کا بندہ ہو سکتا ہے نہ نسل کا بندہ ہو سکتا ہے اور جو جس میں یہ نہ پائی جائیں اسے لازمی طور پہ ایک آلہ انسان ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں ایک اچھا انسان اگر کہا جائے تو وہ این ممکن ہے کہ قومیت کا بندہ بھی ہو اچھا انسان بھی ہو چاہتا ہو اپنے قوم کے بھرائی صرف اور بڑا اچھا اچھا کام کرتا ہو قوم کے لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محض مادی فلاح کی خواہش رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ فرد کی معاشرے کی اور پوری انسانیت کی مادی فلاح ہو جائے اس لئے بڑا اچھا انسان شمار کیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہو اچھا انسان ہو جائے لیکن ایک فرد جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ بعض اوقات ایک تلخ بات بھی کہے گا لیکن میٹھے انداز سے وہ شرک کو شرک کہے گا اس کو اسلام نہیں کہے گا اور اس طرح سے وہ اس میار پر پورا اترے گا جو میں نے آغاز میں آپ سے ارز کیا کہ تعلیم کا میری نگاہ میں جو اصل مقصر مشن ہے وہ اس کو اللہ کا بندہ بنانا یہ اللہ کی بندگی اسلام کے حوالے سے بڑی واضح ہوگی یعنی وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے بندے کی حیثیت سے اپنے معاملات کو تیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اس کی معیشت اس کی ثقافت اس کی سیاست ان سب کے اندر حاکمیتِ الٰہی کو جب قائم کیا جائے گا تو وہ اللہ کا بندہ بھی بنے گا اور معاشق بھی اللہ کا بندہ بنائے گا دوسرے الفاظ میں جتنا ایک شخص دیندار بن سکے گا اتنا وہ اچھا انسان بن سکے گا اس کے مقابلے میں تنہا یہ کہہ دینا کہ ایک اچھا انسان تعلیم کا مقصد ہے یہ خوشنما نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے جو مزمرات ہیں وہ چونکہ واضح نہیں ہوں گے ان میں ایک ابحام پائے جائے گا اس لئے اسے ہم ایک تعریف کے طور پر قبول نہیں کر سکتے تعریف وہی ہے اس میں ابحام نہ پائے جائے اور جو اپنے حدف کو واضح کر دینے والی ہو آخری گزارش یہ کہ تعلیم دراصل انسان کو ان بے شمار چیزوں سے آزاد کرتی ہے جنہیں اس کی فائنائیٹیوڈ یا اس کی محدودیت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک غیر محدودیت پیدا کرتی ہے یعنی ایک انفینٹ کی خواہش پیدا کرتی ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ایک شخص ان محدود خداوں سے جن میں سب سے تازہ بت قومیت کا بت ہے جب تک وہ ان بتوں کو پاش پاش کر کے محض اللہ وعدہ لا شریک کا بندہ بننے کے لئے آمادہ نہ ہو اس کی تعلیم تمام فنی خوبیوں کے باوجود تمام ترقیات کے باوجود ناقص رہے گی گویا تعلیم بالخدوص ہمارے حوالے سے اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کا واحد حدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ایک شخص کو وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ تعالی کا بندہ بنانے کی ماحول اس کی صلاحیت اس کے مواقع فرام کر سکتی جب ہم یہ چیز اختیار کریں گے تو اسے لازمی طور پہ ان تمام کیزوں کو بھی حاصل کرنا پڑے گا جنہیں آپ سچائی کہتے ہیں عدل کہتے ہیں خوبصورتی کہتے ہیں یہ سب اس کے وہ زمنی اقدار ہیں جو اس ایک عالی قدر کے تابع ہیں اور اس عالی قدر کے حصول کے بعد ان کا آنا لازمی ہو جاتا ہے میرے نگاہ میں ہماری تعلیم کا علمیہ یہی ہے کہ اس نے کبھی انسان کو عقل کا بندہ بنایا ہے کبھی انسان کو وسائل کا بندہ بنایا ہے کبھی انسان کو مادیت کا بندہ بنایا ہے چنانچہ جدید تعلیم میں جو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے وہ یہ کہ پرابلم جو ہے مسائل جو ہیں ان کا حل پروسیسز کے اندر ہے اس کا حل میسیڈالوجی میں ہے اس کا حل اس حکمت عملی میں ہے جس میں آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے چنانچہ جتنے بھی نفسیات کے اصول بتائے مقاطب بتائے جاتے ہیں فنکشنلسٹ ہوں وہ بہیویرسٹ ہوں ان سب کا جو بنائے نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک پروسیس کے ذریعے ایک ماحول کے ذریعے وہ تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں مسئلہ محض مثلولوجی کا نہیں ہے طریقہ کار کا نہیں ہے مسئلہ بنیادی حدف اور مقصد کا ہے جب تک یہ مقصد واضح نہ ہو جائے کہ آپ کون سا انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں اچھے انسان سے مراد کیا وہ انسان ہے جو اللہ تعالی کی بندگی کو اٹھا کے رکھ دے مسجد میں یا مندر میں یا گرجہ میں اور باقی سارے معاملات پہ وہ بندہ بن جائے دیگر قوتوں کا یا اچھا انسان صرف وہ ہوگا جو اپنے تمام معاملات کو اللہ کی بندگی کے تحت لانے پر آمادہ ہو جائے اور یہ ذہن اسی وقت بنے گا جب آپ کے نظام تعلیم میں وہ تعلیم طبیعت و کیمیا کی ہو وہ معاشرتی علوم کی ہو وہ عدب اور تاریخ کی ہو وہ شعر و شاعری کی ہو جب تک آپ اس بنیادی فکر کو ذہن میں راسق نہ کر دیں اس وقت تک ہمارا یہ کہنا کہ ہم چاہتے ہیں ایک اچھا انسان بن جائے ایک اچھی خواہش تو ہو سکتی ہے ایک عملی اقدام نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے مصبت اقدام ہوں گے جو ہمارے نظام تعلیم میں یہ تبدیل لے کر کے آئیں اور ہم اللہ کے بندوں کو تیار کریں وہ اللہ کے بندے جو کسی کے آگے دبنے اور بکنے کو تیار نہ ہو جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے اپنے گھر میں معاشرے میں ملک میں اور دنیا کے اندر آگے بڑھ کر کے ایک تعمری کردار ادا کرسکیں بہت شکریہ بہت شکریہ جناب راک صاحب قابل اسلام خواتین و حضرات آپ کی حسن سماعت اور استغراق کے لیے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے یقیناً یہ فیڈ بیک فارم پھر کر لیا ہوں گے آپ سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر فارم کو چھوڑ دیجئے حال کے باہر آپ کے لیے مفرحات کا انتظام ہے ان کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہوئے اس عمر کو ملہوز رکھئے گا کہ باہر جو کتابیں آپ کی توجہ کی مستحق ہیں آپ وہاں بھی اپنے حسن زوخ کا ثبوت دیجئے گا بہت بہت شکریہ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹیڈیز ایف سیون مرکز میں نفسیات تعلیم کے عنوان سے ہوگا وہاں پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ